کوئی کیسٹن ہے ہمارے علامہ محسمی صاحب سے کہ مقاصد شریعہ کی کافی بات ہوتی ہے جب بھی اسلامی بینکنگ اور فائنانس کی بات ہوتی ہے تو حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ کے جتنے ادارے ہیں یا فائننشل انسٹیٹوشنز ہیں یہ اس پہ کتنا عمل پیرا ہے اور اس پہ کیا کرنے کی مزید ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اچھا سوال کر لیا ویسے تو میں نے اپنے گفتگو کر لیا میں بتاؤں اسلامی بینکنگ میں لوگ جوب کر رہے ہیں عقیدے سے کام نہیں کر رہے ہیں میں آپ سب کو آج ایک چیلنج دیتا ہوں برا مت مانیے گا آپ انون شخصیت کی حیثیت سے کسی ایک اسلامی بینکنگ کے برانچ پہ چلے جائیں you write down your experience اور آپ کو رونا آئے گا یہ بیٹھا اسلامی بینکنگ میں اور اس کا طریقے کار جا and go to conventional banking اور ہمت مانیے گا میں کوئی کنونیشنل بینکنگ کا سپورٹا نہیں ہوں لیکن کنونیشنل بینکنگ ابھی تو یہاں پر لے کر آئی تو اسلامی بینکنگ میں جا رہے ہیں پاکستان بنا تھا تو کیا ہوا ابھی بینک تھی کام کیا میں اس بات پر بہت زیادہ افسوس کرتا ہوں جہاں کمپلین کرنی تھی میں نے کی ہے اور آپ سے بھی ریکوست کرتا ہوں ہر ایک شخص ہم میں سے پندرہ دن میں بیس دن میں جسٹ ایسا سیمپل کسٹمر داخل ہو جائے اسلامی بینکنگ برانچ میں اور دیکھے کیا ہوا اس کی ریپورٹ ہمیں سٹیڈ بینک میں بھیج دیں ہمارے چینمن صاحب بیٹھے اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں جو پرابلنگز نظر آرہی ہیں وہاں پر انسان کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اپنے عقیدے کو نافذ کرنے کے لیے نہیں پڑھا کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ سودھ حرام ہے نہیں تو میں کمانے کے ساتھ جب اپنے عقیدے کو نافذ کر سکتا رہا ہوں تو اس کو عبادت سمجھوں گا لیکن محسوس ہی ہو رہا ہے میرا خیال میری بات کلیر ہو گئی محسوس ہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے ان کی اسلامی تنکنگ کے ساتھ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کنونشنل ہے اور کیونکہ بینکر سے میرا فیملی ریلیشن بھی بہت زیادہ ہے میں بتانا زیرے نہیں چاہتا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اسلامی بینکس کو بھی اور جن کے پاس اسلامی ونڈوز ہیں ان کو بھی اس معاملے کو عبادت سمجھ کے لینا ہوگا عبادت کے طور پر جائیں گے تو برکت ہوگی شکریہ